اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بہت ہی پیارا عمل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ایک بزرگ عالم کا میں نے آپ کو عمل بتایا اسی درہاں آج میں آپ کو آیت کریمی کی پری کا عمل بتاؤں گی جس سے پریوں کی حاصلی ہوتی ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو میرے ظالمین عروج مح کمری میں عامل ترک جلالی اور جمالی اور نماز کی پبندی لازم کریں جو عمل کرنے والا ہے چاہے وہ بہن ہے چاہے وہ بھائی ہے بعد نمازِ عشاء جب آپ عمل کرنے کے لئے بیٹھتے ہو تو قبلہ رخ اپنا چہرے مبارک کر کے بیٹھیں اگر بتی کمس کم چار سے پانچ ضرور سلگایا کریں آیت کریمہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی کا ورد کر کے آپ نے پڑھنا ہے پرہیز جمالی کرنا ہے عامل کے پاس جو عمل کر رہا ہے یا وہ بہن ہے یا بھائی ہے تو کافور کے دھومے کا کاجل چمبیلی کے دین میں ملہ ہوا موجود ہونا چاہیے مطلب کہ اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کاجل آپ نے کیا کرنا ہے ارکے غلاب اور کافور کی ٹکییں لے لینے ہیں بہتر گھنٹے آپ نے کافور کو ارکے غلاب میرا بھگو دینا ہے وہ نرم پڑھ جائے گا پھر اس کو مکس کر کے اس کے اندر آپ نے ٹکیوں کو آپ نے ڈالی تھی ارکے غلاب میں اس میں روئی کو تربتر کر کے اور جمبیلی کا تیل ڈال کے سرسوں کا تیل ڈال کے زیتون کا تیلوں کا تیل ڈال کے ایک کاجل تیار کرنا ہے بہتر تو یہی ہے چمیلی کا تیل استعمال کرو بہت نایاب ہوتا ہے تو چمیلی کا تیل ڈال کے آپ نے اوپر ایک چراغ نیچے چراغ کے اندر جب آپ یا دیئے کے اندر آپ نے تیل جب ڈالو گے اس کے اندر وہ روئی رکھو گے تو پھر اوپر اس کے ایک اور چراغ یا دیا یا پلیٹ کوئی بھی اسی بٹی کی پلیٹ رکھ دیجئے گا اس کے اوپر سارا وہ کاجل جونسا ہے جمع ہونے لگ جائے گا بس یہ حاضراتی کاجل آپ کا تیار ہے اس کو چمیلی کا کاجل تیار کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ بڑھائی سے فارق ہو جاؤ تو پھر آپ نے ایک پھوک اس کاجل پر آپ نے مار دینی ہے ٹھیک ہے ہفتے بھر کا یہ عمل ہے فریوں کی بے نیاز جو ہے حاضری ہوتی ہے روزانہ آیتے جو کریمہ ہے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ دروش شیف گیرہ گیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور ویرد کرنا ہے کل سات دن آپ کو لگیں گے آخر دن میں جب آپ اس چیز کے عامل بن جاؤ گے یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا تو آپ نے کوئی سفید مٹھائی برفی تو اس پر آپ نے عمل کے تمام یہ آیات مبارکہ جنسی ہے یعنی کہ آیت کریمہ جو آپ کو پڑھ کے سنایا تھا آپ نے اس کی مقلات کی نیاز لانی ہے اور مقلات کو اس کا سوا پنچانا ہے اب آپ اس عمل کے جو ہے عامل بن چکے ہیں ٹھیک ہے اور حاضرات مقلین یہ بہت پیارا جو آج میں نے آپ کو عمل بتایا ہے بہت ہی نایاب ہے اس کے بعد آپ کو جس طرح مکمل طریقہ بتایا گیا بلکل وہ ہی آپ اختیار کرو گے ٹھیک ہے آپ نے جو نیاز سلائی ہے کوشش کیجئے گا تمام بزرگانے دین کو بھی اس کی دعا کروائیں اور مقلین اس جس کے مطلب کے جن کے لئے آپ نے پڑھائی کی ہے یا جن کو بلانے کی آپ نے کوشش کی ہے ان پریوں کے لئے ان کی حاضری کے لئے دعا کریں کہ وہ حاضر ہوں اور بچوں میں تقسیم کریں خود بھی کھائیں ٹھیک ہے نماز و حج کے موقع پر آپ حاضرات کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کریں حاضرات کا مقروح ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو کیونکہ وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو نماز اور حج کے موقع پر آپ بالکل بھی حاضرات جو ہیں پریوں کیوں مقلین کیوں نہ کریں مطلب کے کروایا کریں ٹھیک ہے کیونکہ آیت مبارکہ کے جو موقع ہوتے ہیں یا آیت حجہ کے موقع ہوتے ہیں وہ اس وقت مصروف عبادت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایک اور میں آپ کو بتایا جب ہوا تیز چل رہی ہو اور آندھی تیز چل رہی ہو تب بھی نہ کروایا کریں اب آپ اس کا طریقہ یہ ہے مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ نے جو آپ کاجل تیار کیا تھا وہ کاجل آپ نے ناخون کے اوپر یا انگوٹے کے اوپر یا پھر آپ نے اپنی ہتھیلی کے اوپر لگا لینا ہے ٹھیک ہے پڑھائی کے دوران بھی آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنی ہے تاکہ بزرگ فوراں ہو سکتا ہے انہی سات دنوں میں بزرگ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں تصور مکمل قائم رکھیں اور اگر آپ اس کی ذکات دے چکے ہو تو آپ مغرب سے پہلے اپنے اوپر حاضری اس کی کروا سکتے ہو جو آپ نے کاجل چمیلی کے تیل کا پھارا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بچہ ہے اگر آپ کے اوپر حاضری نہیں ہوتی آپ نے چار پانچ مرتبہ حاضری کروانے کی کوشش کیے لیکن آپ کو حاضری نہیں ہوتی تو آپ کسی بچے کے اوپر حاضری کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ جو پریئے ہیں بچے کے اوپر حاضر ہوں گی جب آپ بچوں پر حاضری کرنا سیکھ چاہوں گے تو پھر خود پر بھی بہت سانی حاضری کرنا سیکھ لوگے جو بچے کے موہ ہیں وہ قبلہ رکھ کی طرف آپ کریں گے اور گیارہ مرتبہ آپ دروشی پڑھ کر بچے پر دھم کریں گے خود پر دھم کریں گے آئیتی کریمہ آپ کچھ دیر ہی آپ پڑھو گے تو پھر جیسے ہی اپنے اوپر دھم اگر آپ اپنے اوپر حاضری کر رہے ہو تو اپنے اوپر دھم کرو گے اگر بچے پر حاضری کر رہے ہو بڑے پر حاضری کر رہے ہو تو ان کے اوپر دھم کرو گے انگوٹے کے ناخون پر جو اپنے سیاحی لگائی ہیں جو بھی بیٹھا ہے حاضری کے مقام پر تو اس کو کہنا غورس کے سمگوٹے کے سے بہت زیادہ تلق ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک پری اور حاضر ہوگی جو ان کی خادمہ ہوگی ٹھیک ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے عمل کو جب آپ کر لوگے پھر ہی آپ کو اس کی جو طاقت ہے اس کو پتہ لگے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بچہ یا بڑا یا آپ کو جب ان کے نظر آ جائے پھر آپ ان سے السلام علیکم کہہ کے ہر بات آپ سوال جواب آپ پوچھ سکتے ہو لکھ کر بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے بول کر بھی ہوئے آپ کو بتائیں گے لیکن اکسا دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معمول یا جو بیٹھا ہوتا ہے یا آپ خود جو ہوتے ہیں اکسا دفعہ عمل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تو وہ آپ کو مطلب کہ آواز نہیں ان کی سنائے دیتی تو وہ لکھ کر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ اپنا عمل مکمل کر سکو تو پھر آپ نے جو پری سہبہ ہے اور جو ان کی خادمہ ہے ان سے کہیں کہ اگر آپ کو جب ہم بلائیں تو آپ ضرور حاضر ہوا کریں تو انشاءاللہ جب بھی آپ آیت کریمہ کی جو پرییں ہیں ان کو بلاؤں گے تو وہ ضرور حاضر ہوئی بہت پیار عمل ہے اس کی قدر جانیے گا پریوں کو حاضر بننے گا یہ بہت حسان اور بہت نایاب عمل ہے بہت پیار ہے اس کی قدر جانیے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق اطاف رمائے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں میری تو خود دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں اجازتیں اپنا خیال رکھیں گا عمل پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور جو سن رہا ہے اس کے پر لازم ایک چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ہم خلقے جو اللہ کے بندے ہیں ان کی مدد کر سکیں اجازتیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی